بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے آپ کو پریشانی کا کوئی ضرورت نہیں ہے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنا نیشنل ایڈرس جو ہے کیسے اپنے موبائل میں اسی ٹیم بنا سکتے ہیں دو منٹ کا خام ہے دو منٹ میں آپ اپنا نیشنل ایڈرس بنا سکتے ہیں بہت سمپل طریقہ ہے آج اسی ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا نیشنل ایڈرس بہ آسانی سے کیسے بنا سکتے ہیں تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریوکیسٹ ہے آپ لوگوں کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل سسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کی نیچے دیکھیں آپ کو سسکرائب بٹن نظر آئے گا اس پر آپ کلک کریں اور ساتھ میں بل کا ایکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر بھی آپ کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا اور اسی طرح اچھے اچھے ویڈیو کو جو ہے آپ دیکھ کر اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو بات سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جانا ہے اپنا گوگل پیج جیسے میں ابھی اپنا گوگل اوپن کر رہا ہوں یہاں پہ اور یاد رکھیں یہ سرچ بار میں آپ کو لکھنا ہے اس کا لنک پی میں ویڈیو کی نیچے ڈسکرائپشن میں دوں گا وہاں سے آپ ڈاریک پی آ سکتے ہیں بہت آسانی سے اگر آپ اس طرح لکھو گے تو آپ کے لئے تھوڑا بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے تو میں لکھوں گا این اے اور یہ سامنے آپ کو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو جو ہے میں سرچ کر رہا ہوں یہاں سے جو میں نے پہلے سرچ کیا تھا اس لئے میرے سامنے آ گیا اور آپ کو اگر لکھنا ہے تو اسی طرح آپ کو لکھنا ہے اگر لکھنا نہیں ہے تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرائپشن سے آپ ڈاریک پی آ سکتے ہیں تو اس طرح ویف سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر عربی میں آ گیا تو آپ اس کو انگلیش میں کر لے یہاں سے اگر انگلیش میں ہے تو آپ کو عربی میں جائے چاہئے تو آپ یہاں سے عربی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نیچے سکراؤل ڈاؤن کر کے اور یہاں سے جو ہے ہم دیکھیں گے اس کا یہ کچھ لکھا ہوا ہے اب ہمی میں اس کو نیچے سکراؤل ڈاؤن کر کے اور یہاں نیچے اگری پہ جو ہے اس پہ ہم میں کلک کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے رجسٹر جو ہے رجسٹر پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ تو جیسے ہی میں نے رجسٹر پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہم یہ کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اقامہ نمبر ہونا ضروری ہے اور آپ کے پاس موبائل نمبر ہونا ضروری ہے یہ توارک کسی کے پاس ہوتا ہے اور ایک چیز اور چاہیے وہ بیلڈنگ نمبر جو ہے چھار نمبریں ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے وہ کسی سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں جس سیٹی میں آپ رہے رہے ہیں اسی سیٹی کا جو ہے آپ کو کسی جگہ سے بھی آپ لے سکتا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ایریا یہ بتا رہا ہے کہ کونسے ایریا ہے آپ وہ سلک کر دے تو میں مکہ سلک کر رہا ہوں کیونکہ میں مکہ کے قریب ہوں میں نے لکھ دیا اور یہاں مکہ آگئے نیچے تو میں نے مکہ سلک کر دیا اور طریقہ بہت احسان ہے بہت سمپل طریقہ ہے کہ آپ کو سی سیٹی میں رہ رہے ہیں تو میں جدہ میں رہ رہا ہوں تو میں یہاں سے جدہ سلک کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے جدہ پہ کلک کر دیا اور جدہ کلک کرنے کے بعد یہ مجھے نیچے بتا رہا ہے کہ آپ جو جگہ ہے جس جگہ پہ ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو نئی ٹیپ کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن بیلڈنگ نمبر جو ہے یہاں پہ بیلڈنگ نمبر یہ ضروری ہے تو میں یہاں پہ building number type کر رہا ہوں میرے پاس building number ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا 7 7 6 7 9 7 9 اور 6 2 6 2 یہ میں نے type کر دیا اور اس کے بعد verify پہ جو ہے verify پہ آپ click کریں گے تو یہ verify پہ میں نے click کر دیا بہت simple طریقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ کچھ گلی کا number بتا رہا ہے کہ آپ کونسی گلی میں لیکن میں اس کو یہاں سے select کروں گا کہ میرے پاس گلی کا number نہیں ہے تو یہاں پہ ہم zero پہ click کریں گے یہاں پہ میں نے no name zero میں نے click کر دیا اور اس کے بعد جو ہے نیچے scroll down کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ آپ کا location اس نے پکڑ لیا یہاں پہ تو میں نیچے آ جا کے اور یہاں سے نیچے جو ہے national ID بتا رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو اقامہ number ٹائپ کرنا ہے تو اقامہ number میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس لئے میں سکورٹی کی وجہ سے جو ہے اقامہ number اپنا ٹائپ کر رہا ہوں اور یہاں سے میں اپنا اقامہ number ٹائپ کر رہا ہوں اقامہ number میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا اس کے بعد میں نیچے آ جا کے scroll down کر کے اور یہاں پہ نیچے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ سعودی ہے یا سعودی نہیں ہے تو میں سعودی تو نہیں ہوں میں نان سعودی پہ کر لے کر کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ نیچے بتا رہا ہے کہ آپ اقامہ ہمارا ڈیٹ ایکسپائر یہاں پہ ٹائپ کر دے جو آپ کا ایک ڈیٹ ایکسپائر یہ ہے تو وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر دے تو میں وہ یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں یہاں پہ میں ٹھن اور اس کے بعد میں منت جو ہے سکس اور یلز تالیس ہو گیا اس کے بعد نیچے جو ہے آپ یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ٹائپ کر دیں جیسے میں اپنا موبائل نمبر ٹائپ کر رہا ہوں یہاں پہ اپنا جی میل ٹائپ کر دیں یہاں پہ میں جی میل ٹائپ کر رہا ہوں یہ میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ مل ہے یا فی میل اگر فی میل ہے تو فی میل یہاں پہ کلک کرے مل ہے تو یہاں پہ آلریڈی گرین ہے یہ تو اس کے بعد یہ نیچے آپ سے پوچھ رہے کہ آپ فلائٹ پہ رہ رہے یا رینٹ پہ رہ رہے تو میں فلائٹ پہ اور رینٹ پہ یہ دونوں ہیں اور اس کے بعد آ رہے کہ کونسا نمبر ہے نو پہ کلک کریں گے ہم اور اس کو جو ہے کوئی بھی نمبر دے سکتے ہیں میں یہاں پہ 0 4 لکھ دوں گا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ یہاں نیکس پہ کلک کریں تو میں نے نیکس پہ کلک کر دیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سیکنڈ میں یہاں پہ آپ کے موبائل میں ویریفیکیشن کوڈ بھیجے گا اور اوی ویریفیکیشن کوڈ آپ یہاں پہ ٹیپ کریں گے تو یہاں میرے پاس کوڈ آ گیا اور اوہ کوڈ میں نے یہاں پہ ٹیپ کر دیا اور اس کے بعد میں ویریفائی پہ کلک کروں گا تو جب میں ویریفائی پہ کلک کروں گا تو میرے نیشنل ایڈرس فینش ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے کس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے نیشنل ایڈرس ماشاءاللہ بہت زبردست تیار ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے ریجسٹر پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریجسٹر پہ جیسے کلک کر دیا تو یہاں پہ لکھا ہوئے تینکس یو یور نیشنل ایڈرس جو ہے ریجسٹر سکسکس فولی ہو گیا اور دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے اس طرح ہر آنے والے ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا اور اچھے اچھے ویڈیو آپ دیکھ کر اپنا مسئلہ مسائل کر سکتے ہیں